بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو نیکسٹ پولیٹیکل فلسفر ہے وہ ہے جی جان سٹرٹ مل اور جان سٹرٹ مل جو ہیں یہ کافی زیادہ لبرل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیکلی ان کی فلسفی جو ہے وہ کیا کہتی ہیں سب سے امپورٹنٹ جی ہے کہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ لندن سے ہی تھا اور یعنی کہ انگلینڈ سے تھا اور یہ فلسفر نائنٹین سنچری کے بہت ہی انفلوینشل فلسفرز میں سے ایک تھے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ان کی کانٹریبیوشن مانی جاتی ہے یعنی کہ مل کو جس حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے وہ ہے لیبرٹی آزادی کے اوپر ٹھیک ہے آزاد فلسفے کا بانی یعنی اس بندے کو مانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ آزادی جو ہے اس کو بہت زیادہ پرموٹ کیا اس نے خود جو ہے یہ ایک جیرمی بنتھن جو ہے اس کا شاگر تھا اور کلرک کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو ہے وہ سٹارٹ کیا جو ہے وہ کام اور اس کے بعد ترقی کی منازل تہہ کردے ہوئے جو ہے وہ ہاؤس آف کومنز تک بھی پہنچا اور وہاں پہ بھی جو ہے اس نے پھر بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا اس بندے کی جو رائے ہے وہ رائے جو ہے وہ بسیکلی آج کی جو موڈرن سوچ ہمیں نظر آتی ہے یا پوسٹ موڈرنزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت بہت زیادہ لوگ آگے نکل گئی ہے جیسے خاص کر کے عورت مارچ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے ملک جو ہے اس کو پروموڈ کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ پروموڈ کرتے ہیں تو اس طرح کی کچھ رائے کو جو ہے وہ پروموڈ کیا اس بندے نے کیونکہ آزادی کا بہت زیادہ یہ دائی تھا بہت زیادہ اس نے کہا بھائی انسان کیونکہ سٹیٹ آف نیچر میں آزاد تھا حقیقت میں آزاد ہی پیدا ہوا تو اس کو اس کی آزادی جو ہے کسی بھی طور پر سلب نہیں ہونی چاہیے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ ایسے قوانین بنانے چاہیے حکومت کو کہ جو اس کی آزادی کو مزید پروموڈ کر سکیں یہاں تک کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئیڈیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو کچھ ایسا ہی ہے کہ بھائی ایک انسان جو ہے اپنے ساتھ جو دل ہے چاہے کرے یہ اس کا رائٹ ہے مل کے ایکارڈنگلی ٹھیک ہے اور کوئی دوسرے اسے نہیں روک سکتا ہاں اس صورت میں کہ جب وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر اس کی آزادی کو جو ہے اس کے اوپر question اٹھایا جا سکتا ہے لیکن جب تک وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو تب تک وہ جو دل ہے کرے کیونکہ وہ آزاد ہے اور وہ آزاد ہی پیدا ہوا اس بندے کا یہ کہنا تھا یعنی مل کا اور اس کے علاوہ اس بندے نے جو ہے اپنی جو بک لکھی یوٹیلٹیری نظم کی یعنی جو افادیت کا ایک نظریہ دیا کہ بھئی زیادہ ایسا کام کرنا چاہیے یا حکومت کو اس طرح سے جو ہے وہ سرف کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتری یا بھلائی لاسکے کام لوگوں کے لیے نہیں ٹھیک ہے یعنی اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ مرنے لگا ہے تو اس کے جو بارڈی پارٹس ہیں وہ اگر چار لوگوں کو بچا سکتے ہیں یعنی اس کا ہرٹ اس کے لنگز یا جو جو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے وہ ان کو دے دیا جائے کیونکہ زیادہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے اس یوٹیلٹیری نظم کے تھرو یہ اس بندے کی ایک فلوسفی تھی اس کے علاوہ اس بندے ان تمام فلوسفی جو دوسرے فلوسفرز تھے ان کو سٹڈی کیا اور ان کی جو اچھے اچھے باتیں تھی ان کو اڈاپٹ کیا اور جہاں جہاں پہ ان کے اوپر تنقید کرنی تھی وہاں پہ تنقید بھی کی اس بندے کے خیال میں جو ووٹ کا حق ہے وہ صرف پڑے لکھے لوگوں کو ہونا چاہیے کیونکہ ایک پڑا لکھا شخص ہی جو ہے وہ بہتر طور پہ جان سکتا ہے کہ سوسائیٹی کس سائٹ پہ جا رہی ہے اور اس کو کیسے ہونا چاہیے نہ کہ جائے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے اسی لئے یہ ڈموکرسی جو ہے اس کا بہت زیادہ حامی تھا اور ڈموکرسی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے اس کے نزدیک جہاں پہ ہر چیز لوگوں کے لئے ہے سٹیٹ بھی لوگوں کے لئے ہاں یہ جو حکومت ہے جیسے کہ دوسرے فلسفرز نے بھی کہا اب وہ حکومت اپنے آپ کو ایک الگ سے سٹیک سمجھتی ہے تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکومت عوام کی بنائی بھی ہے تو اس کا کام ہے کہ عوام کی لیبرٹی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور وہ ڈموکرسی گورنمنٹ ہی جو ہے وہ پروموٹ کر سکتی ہے ساتھ میں کہا جی کہ دوسروں کا فائدہ اٹھا کہ ہمیں فائدہ نہیں لینا چاہیے یعنی دوسروں کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے اور حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ جو لوگ دوسروں کا فائدہ اٹھانے کوشش کرتے ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جائے تاکہ زیادہ زیادہ آزادی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے یعنی کہ بیسیکلی جو جتنی بھی فلوسفی اگر ہم دیکھیں جو فلوسفی رہی ہے تو وہ سارے کی ساری رہی ہے آزادی کے اوپر لیبرٹی کے اوپر لیبرلزم کے اوپر ٹھیک ہے جیسے آن لیبرٹی ایسیز میں لکھا اس کے اوپر بھی یہی سارے کی ساری بات کی گئے کہ انسان کی آزادی کیوں اہم ہے کس لیے اہم ہے اور کیوں جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے اس لیے اس کو آزاد فلسفے کا بانی بھی کہا جاتا ہے اس بندے کے خیال میں اگر ہمیں اپنی آزادی کے لیے کچھ سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی بڑے خطرناک قسم کے ویوز دیئے یعنی کہ خطرناک اب کیا کہنے کہ عورتوں کا کام جو ہے وہ گھر کے اندر ہرگز نہیں ہے بلکہ انہیں باہر نکالا جائے انہیں سوسائیٹی میں جو ہے نا وہ سرف کرنے دیا جائے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر یہاں تک بہت اچھی بات تھی لیکن کیونکہ جس زمانے میں مل نے یہ باتیں کی نائنٹین سنچری کے ہم بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی لیکن گو کہ یورپ کے اندر اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملا یا خاص کر کے آج جو ہم بات کرتے ہیں یورپ کے اندر بھائی وہ ہم کہتے ہیں مادر پدر آزادی تو یہ اس ٹائپ کچھ آزادی جو ہے اس بندے نے اس ٹائم پہ بات کی تو کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی اس بندے کے اوپر کیونکہ اس بندے نے عورتوں کو گھروں سے نکالا اور نے کہا بھئی جو دے لہ کرتی ہیں کریں وہ سوسائٹی کا ایک بہت زیادہ اہم جو ہیں وہ پہلو ہیں تو ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہ اس طرح سے کچھ جو ہے وہ پولٹیکل تھوٹس تھے